بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جٹکہ فوڈ میں خوش شامدی تو آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جو کہ آپ کو بازار سے اسی روپے کی پرائز میں آپ کو یہ برگر ملتا ہے تو اس پہ کتنا کا خرچہ آتا ہے اور آپ اس کا کاروبار کریں اور کس طریقے سے اس کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں اور اس کو چیزیں تیار کرنے کے لئے کتنے خراجات آتے ہیں اور کیسے تیار ہوتا ہے برگر آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم آپ کو ایزی اور آسان طریقے سے برگر بنانا بتائیں گے ہم نے ایک پیکٹ لے لیا ہے لیا ہم نے بازار سے ہے یہ پیکٹ ہم کو ملا ہے جی نوور پے میں نوور پے میں چھ سکندر پیس ہیں چھ برگر ہیں تیار کرنے والے اب اس کو ہم اس طریقے سے ہمارے پاس وہ دوسری جو بڑے والی آری کی چھوڑی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ تو بہت جلد یہ برگر کٹ جاتا ہے کیونکہ میرا یہ کاروبار نہیں ہے اگر کاروبار ہو تو آدمی یہ چیزیں خرید لیتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس چھوڑی سے میں نے عام گریلو چھوڑی سے اس کو تیز کر کے اسی سے میں نے ان کو درمیان میں سے اس کو کٹ کر دیا ہے تو ماشاءاللہ بہت ایزی اور آسان طریقے سے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے جائیں گے ہم نے تمام پیس اس طریقے سے کٹ لی ہیں ابھی میں نے اپنے گھر کے اندر ہی طوے میں اس کو اس طریقے سے گرم کر لینا اگر آپ اس کا سٹال وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے پاس وہ بڑے والا توا ہوگا جس کے اوپر آپ برگر تیار کریں گے اور انڈے وغیرہ کو فرائی کریں گے اس طریقے سے ہم ون وی ون ایک ایک کر کے چھوٹے طوے کے اوپر اس طریقے سے کریں گے سیم طریقہ وہ ہی ہے لیکن تھوڑے سے سمان میں فرق ہے یہ دیکھیں میں نے یہ برگر تیار کر لی ہیں ابھی بارے انڈے کو بھی فرائی کر لیا ہے آملیٹ بنا لیا ہے یہ اس کے ساتھ پیار اور ٹوپاٹر کاٹ لی ہیں اور جو میں نے اس کے اندر یہ والی یہ آلو کی ٹکی تیار کی ہے یہ بہت ہی کم پیسے میں تیار ہوئی ہے یہ میرے پاس تقریباً ایک کلو بھی نہیں تھے آلو آدھا کلو آلو تھے اس سے دیکھو دھیر ساری ٹکیاں تیار ہو گئی یہ آلو میں نے پندرہ روپے میں آدھا کلو لیے ہیں ٹھیک ہو گیا اس سے بھی ایکسٹرا ابھی میرے پاس بڑا ہے مٹیریل لیکن اس کے اوپر میں نے دو دو لگا دی ہے تاکہ برگر بہترین قسم کا تھا ابھی دیکھ لیں نوی روپے کا چھے وہ آئے ہیں اور دیکھیں پندرہ روپے میں تمام برگر کے اوپر اچھی قسم کی یہ آلو کی ٹکی لگ جائے گی آلو کی ٹکی کے اندر میں نے زیرہ ڈالا ہے دنیا پیس کر وہ ڈالا ہے اور کچھ تھوڑا سا یہ گرم مسالہ پیسا ہوا ہے وہ ڈالا ہے نمک اور مرچ جو نارمل دنیا وغیرہ سبز وہ اس کے اندر ڈال کے آلو کی ٹکی تیار کر لی ہے اگر آپ دال وغیرہ کی تیار کریں جائے وہ آپ کو ایزی اور آسانی طریقے سے گوبی وغیرہ کی بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے تمام برگر کے اوپر ان کو اچھی طرح سے لگا دیا ہے ابھی میں نے یہ سفیل چٹنی اس کے اوپر ڈالی ہے جس کے اندر یہ صرف میرے پاس تین انڈے تھے جو میں چھے برگر پر استعمال کر رہا ہوں بالکل اچھے طریقے سے لگیں گا اگر آپ مکمل انڈا بھی لگا دیں گے تو بھی آپ کو یہ یہ تقریباً اب انڈا بار روپے سے بھی کچھ کم مل رہا ہے جب جس وقت میں ویڈیو بنانا رہا اس حاضر ٹائم پر ابھی اس کو پر میں نے یہ پیاز کاٹ دیا پیاز کو ذرا اچھا اور خوبصورت طریقے سے کٹے تاکہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے اچھا لگے اچھی چیز خوبصورتی میں ہی اس کی چیز کی ویلیو بنتی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا ایزی اور آسان طریقے سے آپ کو برگر بنانے کا طریقہ جو کہ ذائقہ دار بھی ہوگا اور اس کی سیل بھی اچھی ہوگی اور خریدنے والے گاہ کہ انشاءاللہ جہاں آپ اس کا بھی کوئی بھی کاروبار کریں گے انشاءاللہ آپ اپنا نام بنائیں گے ابھی دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اس کے اوپر ٹاماٹر وغیرہ رکھ دیا اگر آپ اس طریقے سے کھیرا وغیرہ رکھنا چاہیں یا بند گو بھی رکھنا چاہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو سب چیزیں بتاتا جا رہا ہوں ابھی میں نے اس کے اوپر یہ کیچپ ڈال دیا ہے آپ کو کیچپ کو اس طریقے سے یا آپ کھلا کیچپ لے لیں یا آپ کوئی بھی پیکٹ وغیرہ لے لیں جس طریقے سے خود بھی بنا سکتے ہیں میری ویڈیو اس کے اوپر چینل کے اوپر کیچپ بنانے کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہوئے وہ بھی بہت کم اور سستہ پڑتا ہے اس طریقے سے میں نے دوسرے پیس کو لگا کے اس کے اوپر یہ دیکھے ایسے فکس کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت مکمل باری اور زبردست قسم کا گاہک کو پسند آنے والا برگر میں نے تیار کیا ہے کیونکہ عام یہ نہیں ہے کہ ایک ٹرکانے والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ برگر جہاں بھی لوگ کھائیں گے اچھا رگے گا خوبصورت ابھی میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کچھ کو درمیان سے کٹنگ کر کے اس طریقے سے آپ اس کے تین تین پیس کٹ کے آپ اس کو گاہک کو دیں گے یہ دیکھیں اندر کتنا خوبصورت اور زبردست اس کا مٹریل آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے گاہک کو بھی نظر آئے گا جو کہ گاہک بہت شوق اور محبت سے یہ برگر آپ سے خرید کر لے کے جائے گا دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے خوبصورتی کہ ہی پیسے ہوتے ہیں خوبصورتی کہ ہی گاہک مرتا ہے ماشاءاللہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ہم ویڈیو میری کو ضرور لائک کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو دور سبکرائب کریں اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکمان پاکستان زندہ